نموشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندھنی یادو سواگت ہے آپ سب کا پرائیم ٹی وی کے خاص کارکرم میں ونڈری ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا سب سے بڑا مقابلہ یعنی آج فائنل میچ ہے میزمان بھارت اور پانچ بار کے وش و وزیتہ آسٹریلیا کے بیچ کھیلا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ میچ دنیا کے سب سے بڑے کرکیٹ میدان احمد آباد کے نریندر موڈی اسٹیڈیم میں دو پہر دو بجے سے شروع ہوگا اس بڑے مقابلے کے پہلے اور بیچ میں ائر شو سے لے کر دعا لیپا کی پرفارمنس کے ساتھ کئی سارے ایونٹس ہوں گے اور دیش وی دیش کی کئی بڑی شخصیت بھی اس دوران اسٹیڈیم میں موجود رہنی والی ہیں احمد آباد کے جس نریندر موڈی اسٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے اس کی درشک چھمتا بھی سوال لاکھ سے زیادہ ہے ایسے میں اس مقابلے کے محول کو شبدوں میں بیان کر پانا اسمبھو ہی ہوگا وہی ورلڈ کپ دو ہزار تیس میں بھارت اور آسٹریلیا دونوں ہی ٹیمیں چیمپینز کی طرح کھیلی ہیں ٹیم انڈیا نے اپنے سبھی دس مقابلے جیتے ہوئے فائنل میں انٹری کی ہے وہی آسٹریلیا نے شروعاتی دو مقابلے گمانے کے بعد لگتار آٹھ میچ جیتے ہوئے چیمپین بننے کی اور قدم بڑھایا ہے اور کرکٹ دنیا میں دونوں ٹیموں کی اچھی خاصی ٹائیولری بھی رہی ہے اسی کے ساتھ ہی انڈیا آسٹریلیا کے میچ کو لے کر اب مدرسوں میں دعائیں شروع ہو چکی ہیں مولانا سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچے ملک کی جیت کی دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دعاوں کا دور جاری ہے دیکھیں پراتھنائی کی جاری ہے نماز پڑھی جاری ہے مندروں میں پوجہ آرچنا کیا جارہا ہے دیش کے تمام جو ہماری آبادی ہے لگتار وہ انڈیا کے لیے چیئر کر رہی ہے انڈیا اور انڈیا ورلڈ کپ ہمارا ہی ہوگا تو آج الگ الگ تصویریں الگ الگ جگہوں سے دیکھنے کو مل رہی ہے کس طریقے سے لگتار صبح سے ہی دعاوں کا دور جاری ہے بتا دے کہ آج ورڈے ورلڈ کپ کا فائنل میچ ہے آسٹریلیا اور ٹیم انڈیا کے بیچ احمد آباد کے گراؤن میں یہ میچ کھیلا جائے گا انٹرانیشنل احمد آباد کے میچ میں ہوگا جس میں بتا دے کہ فائنل کی تیاری ہو رہی ہے وشو بیجیتا بننے کی تیاری کی جاری ہے لگتار دعاوں کا دور بھی جاری ہے اور کئی راجنیتک ہستیاں فلمی ستارے چاہے وہ کرکیٹ جگت کے بڑے ستارے ہو سب لوگ احمد آباد کے نرینڈر موڈی سٹریڈیام میں پہنچ رہے ہیں فائنل میچ دیکھنے کے لیے آج جامعی آرمی حضائی در اینڈر دعا کی گئی ہے پہر کل آسٹریلیا اور انڈیا کے حضائی در فائنل ہے ہم سم جو چاہتے ہیں کہ ہماری ہمارا ہمارا ہنڈیا اٹھا ہے اور اسی لیے جامعی آرمی حضائی در آنڈر ہمہاں حافظ کران لوگوں نے آلیموں نے بچوں نے استاذوں نے مشکلوں نے آلیموں نے سب نے اس وقت دعا کی ہے اور ساتھ میں ہماری بھی گزارش عید ہے سرکار بار بار سنبی کر رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ جو بیٹے بیٹے سرکار پر ہو رہے ہیں سرائے رحمان کے لے کر ہم دیاس باروں میں جگہتے ہیں پڑی بائی باز بنا ہوا ہے یہاں بڑا بڑا چلتا ہے آئے دن ہسکے ہو جائے ہیں ہمیں جا دے ہیں کہ سرکار جب بار بار کہہ رہی ہے یوں کی سرکار تو یہ جلد ہماری سلکتہ ہو جائے مدرسو میں دعائے رکھی گئی وہ کس پرپس سے رکھی گئی تھی ہم نے آج اپنے انڈیا کے لیے دعا مانگی ہے کل انڈیا اور آسلیلیا کا میچ ہونے جا رہا ہے آج ہم اپنے جانبہ رہے ہیں جاتے رہوں میں پڑھتے ہیں آج ہم نے اس تاتھی ساتھ دعا مانگی تھی انڈیا اور آسلیلیا کے میچ میں تو کس کی جیت کے لیے دعا مانگی ہے ہم نے بھارت کے لیے انڈیا کی جیت کے لیے انڈیا ٹیم جیتے آپ کی اس کے لیے دعا مانگی ہے میری پیاری ٹیم انڈیا کے کھلا رہی ہو سب سے پہلے اس ورلڈ کپ کے دوران آپ کے کھیل اور ٹیم ورک کے لیے آپ کو بہت ساری بدھائی آپ نے پورے دیش کو لگتار کشی اور غرف کے پل دیئے ہیں اس ورلڈ کپ فائنل میچ تک کی آپ کی یاترہ میں بہت بڑے سندیش ہے وہ سندیش ایک تا کریم مہنت اور سنکلپ کا ہے میں ٹیم انڈیا کے کھلاریوں کو ان کے شاندار پردارشن پر بدھائی دینا چاہتی ہو بھارت اور آسٹریلیا کرکیٹ ٹیم بیس سال بعد ایک بار پھر سے ون ڈے وشکف فائنل میں آمنے سامنے آئے آج چکی ہے آج اور سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا نے نیو جلینڈ کو مات دے کر فائنل میں اپنی جگہ بنائی تھی جبکہ آسٹریلیا نے دوسرے سیمی فائنل مقابلے میں دشدہ افریقی ٹیم کو شکست دے کر کتابی میچ آپنی جو کا پکی کی ہے تو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ آج فائنل میچ کھیلا جا رہا ہے سوادہ تا دیپک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کانپور سے دیپک کیا کچھ محول دکھائی دے رہا ہے کیونکہ آج دیکھیں صبح سے ہی دعاوں کا دور جاری ہے پراتناؤں کا دور جاری ہے کانپور میں کیا کچھ محول دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دیں آج جو ہے اندراباد میں فائنل میچ کھیلا جائے گا اور انڈیا آسٹریلیا کے بیچ جو ہے یہ میچ ہونا ہے پورے دیس کی نگاہیں جو ہیں وہ انڈیا پر ٹھکی ہوئی ہیں جگہ جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہمان پوزن کی جا رہا ہے لوگ جو ہے انڈیا کو جیتنے کے لیے ورلڈ کپ پانے کے لیے جو ہے لوگ پوزن کر رہے ہیں لگاتار اگر کانپور کی بات کی جائے تو کانپور میں اس سمعہ ہم موجود ہیں راملیلا گراؤنڈ میں جہاں یہاں کچھ کرکٹ پرمی ہے ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا کہیں گے کس کا ہوگا انڈیا کا ہوگا کہ آسٹریلیا کا ہوگا سر یہ بتائیے آپ کرکٹ پرمی ہیں آج جو ہے آسٹریلیا اور انڈیا کا فائنل مائچ ہے کیا کہیں گے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آج ایک کرکٹ کی جیت ہوگی بہت اچھا جو کھلے گا وہ ہی اپنے پردرسن سے میچ بینر ہوگا چاہتی ہے دل سے اچھا یہی ہے کہ آج بارہ سال کا جو ریکارڈ چھوٹے وہ انڈیا کے ہی پکش میں آئے ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے اس کے پہلے جو ہے آسٹریلیا انڈیا کا میچ ہوا تھا لگوئے بیس سال پہلے اس میں جو ہے آسٹریلیا نے ورلڈ اپ پایا تھا اس بار کیا لگتا ہے اس بار یہی لگتا ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی ہماری بیٹنگ لائن اپ ہے اس میں اچھا پردرسن کر رہی ہے ابھی تک جتنے کی سریج ہم نے کھیلی ہے سب نے اچھے سے اچھا موقع ہاتھ میں آنے دیا ہے اور اچھا میچ کھیلا ہے جس کا پردرسن آپ کے سامنے ہے اور جو بھی ہے کچھ دیر میں پتا ہی چل جائے گا اور دل سے ہم یہی چاہتے ہیں کہ انڈیا ہی جیتے ہیں یہ اور بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں انہوں نے ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے سب یہ بتائیے آج کہ انڈیا اور انڈیا کا محچ ہوتا ہے تو ہمیں ساری کا محچ ہوتا ہے اور جہاں تک ہم بات کریں گے ہم لوگ انڈیاں ہیں اور ہم لوگ تو چاہیں گے 2003 کا بدلہ لیں اور انڈیا اس میں جو پرپارم کر رہی ہے جو طریقے سے کر رہی ہے اس کی بیٹنگ لائن اپ ہے رویس سرما تک منگل ہے اس کے بعد میں گرات کولی اس کے بعد ایر اس کے بعد میں آپ کی سریج ماری آد ہو گڑے جا اور سب اچھا پرپارم کر رہے ہیں مطلب مرات کولی کی تو وہ پوزیشن تک اس نے مطلب سچند نلکر کا ریکارڈ ٹوڑ دیا بہت اچھی اس کے پاس محمد سمیم بولنگ پہ ہی آ رہا تھا اس کے بعد ہمارے پاس محمد سمیم بومرہ اور سراج جیسے بولر ہے سندھی پیادو ہے اور ہمارے پاس چڑے جا جو سب پرفارم کر رہے ہیں سب پچ پچ موسیقی 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 سب لوگ بس آج سٹریم انڈیا کی جیت کے لیے دعائیں پڑ رہے ہیں پریاگراج سے سمدھاتا پوان جو چکے ہیں جہاں پر چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا کچھ محول دیکھنے کو مل رہا ہے پوان آج کیا کچھ پریاگراج میں محول دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل ہندنی دیکھیں جس طریقے سے آج ورڈ کپ کے فائنل میں بہتی کرکٹ ٹیم اور سٹریریا سے بڑھے گی اور جس طریقے سے پریاگراج میں بیتے کل سے ہی دعائوں کا دور پوڑا پاٹ کا دور پوڑا ارچانا کا دور شروع ہے وہ آج بھی جاری ہے آج پریاگراج کے سنگم سٹ پر جواہوں نے بھب بیارتی کیے بھارتی کرکٹ ٹیم کو ورڈ کپ جیتنے کی دعائیں کیے اگر ہم سنگم نگری پریاگراج کی بات کر رہے ہیں تو سنگم نگری پریاگراج میں آج اندرا گاندی کے جینتی پر 38 بھی اکھیل بھارتی پرائیس بنی اندرا میراتان کا آئیوڑن کیا گیا ہے اگر پریاگراج کی تصویروں کی بات کریں تو تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے پریاگراج کے لوگوں میں بھارتی کرکٹ ٹیم کو ورڈ کپ کو جیتانے کی جو دعائیں ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو اسٹار کھلاڑی ہے روحی شرما جو بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے تاتہ اسٹار بلے بھارتی کرکٹ ٹیم کے پاس یہ پورے بھارتی کرکٹ ٹیم کی تصویر ہے تو نشتی تروپ سے آج پریاگراج میں بھارتی کرکٹ ٹیم کو ورڈ کپ میں جیتانے کی جو دعائیں ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو اسٹار کھلاڑی ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کو یہ آئی سی سی منس کرکٹ ورڈ کپ دو ہزار تین چیتنے کی جو دعائیں کی جا رہی ہے ہم لوگوں سے بات چیت کریں گے کہ آج کس طریقے سے لوگ بھارتی کرکٹ ٹیم کو ورڈ کپ دعائیں کر رہے ہیں بھارتی کرکٹ ٹیم آج ورڈ کپ لے کر آئے گی اور ہم لوگ اسی کی خوشی آدھ دھوم دھام سے منائیں گے جیتنے کے بعد پڑھا کے اور پیا جلائیں گے اور بھی لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس بھارتی کرکٹ ٹیم کے جو کپتان روحی شرما ان کی تشویر ہے ہم آپ سے بات کریں گے بیٹھا کیا نام ہے آپ کا سان نمیست ہے آج بھارتی کرکٹ ٹیم آسٹلیا سے فائد آز کلے گی اپنے پڑھے ہم ٹیم آنے سیکروں بے رہے ہم ٹیم آن بیلکل رہے ہم ٹنا نمیست ہے ہم ٹا پڑھے ہیں ٹنا پانچ ٹیم آن سیلی گی کرنے گی بیٹھے ہیں بلکل تصویر ہے بلکل شاپ طور پر تحنا رہی ہے کہ کس طریقے سے بڑا پریاغ رہا بہارتی کرکے ٹیم کو ورڈ کپ چتانے کی جمعہ کر رہا ہے جیسا کی آدموں پتا رہے کہ بہارتی کرکے ٹیم کو ورڈ کپ پتائے گی تو آپ نے دیے جلائیں گے کیا آپ نے بنو بھی زرادہ رکھی ہے لوگ یہاں پاس بہت سارے پڑھا کے جلائیں گے اور دیے بھی حساب میں جیسے بھانگڑا سب کچھ کرنے والے ہیں کیونکہ ہمارا ورڈ کپ ہمارے بھارت میں آنے والا ہے آپ لوگ یہاں پر بھارتی کرکے ٹیم کے سمتے بن کے تھڑے ہیں کیا کہیں گے ہزیتنا ہی کہیں گے انڈیا ہے بین اور بلکل تصویریں ہم آپ کو اور بھی دکھائیں گے ہمیں لوگوں نے یہاں پر دیکھے کس طریقے سے بھارتی کرکے ٹیم کو آج بڑھ کپ جیس آنے کی جو تیاری ہے وہ جو پوڑا پاٹ ہے وہ ساتھ طور پر دیکھیں گے سکتی ہے آپ لوگوں نے بھارتی کرکے ٹیم سے اسٹار کیلاریوں کے بینڈر لے رکھے ہیں آج بھارتی کرکے ٹیم آسٹریلیا سے وائنل میں جنگ لڑے گی کیا کہیں گے ہمارا انڈیا ہی جیتے گا کہ پیلے کا انڈیا کیتے گا انڈیا آپ کیا کہیں گے ہم سب بس ریچار کریں انڈیا چیتے بلکل تصویریں ساتھ طور پر دکھا رہے ہیں پوڑا پاٹ ہواوں کا دور جاری ہے ایسے میں تصویریں ساب طور پر دکھا رہے ہیں کہ بھارت کے لوگ پورا بھارت ہے اس طریقے سے بھارتی کرکے ٹیم کے لیے تمائیں کر رہا ہے آپ سے بھی بات کریں گے کیا نام ہے آپ کا آج بھارتی کرکٹ ٹیم جنگ لڑے گی کیا کہیں گے مارکتاو آدھا ہے کہ مجھے ہی جیتے گی مجھے ہی جیلالی سمیر ہے مجھے کولی جیتے گا ہی جیتے گی ہی چیزے ہی جیتے گے ورہاں بہت آپ کیا لگ رہا ہے ہی جیتے گے ورڈ کپ میں کون کلالی سب سے بہتر پردشن کرے گا پوری ٹیم کی بات کرے تو پوری ٹیم نے لگا تھا بہتر پردشن لگا بنائی ہے بیٹا آپ نے پورے بھاتری ٹیم کا پوستر لے رکھا ہے کیا کہیں گے آپ بھاتری ٹیم کا پوستر لے رکھا ہے تصویریں سام طور پر دکھا رہے ہیں نندنی کیس طریقے سے پورے پریاغ راج میں جو لوگ ہیں جو یوہ ہیں وہ ساپ طور پر دعائیں کرنا ہے بھاتری ٹیم کو ورڈ کپ کی جتانے کیونکہ جو تیاری ہیں وہ ساپ طور پر دیکھی جا رہی ہے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب دیر رات بھاتری ٹیم ورڈ کپ پڑھائے گی تو پورا دیش ستیاں منائے گا آج پھل سے پورے بھاتری ٹیم میں دیوالی منائے جائے گی تو تصویریں ساپ طور پر دکھا رہی ہیں کیس طریقے سے پورے بھارت دیش کے لوگ بھاتری ٹیم کے پرسندسک ہیں ان کے سمرتک ہیں تصویریں ساپ طور پر نظر آ رہی ہیں جی نندنی بلکل پاون دیکھیں آج کرکٹ پریمیو کے لیے یہ کسی تیوہار سے کم نہیں ہے لیکن آج پورا دیش جھوم اٹھ رہا ہے اور ٹیم انڈیا کے لیے پراتھنائے کر رہا ہے دعائیں بھی کر رہا ہے دیکھیں ٹیم انڈیا نے بہتر پرفارمنس دی ہے اس بار لیکن وہاں کے دشکوں سے پوچھیں کہ آج کی ٹیم انڈیا میں کسے سب سے زیادہ کس کرکٹر سے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں موسیقا 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 جوہار ہے ایسے میں تمام جگہ پاس دعاوں کا دعاوں کا داری ہے ستاکٹوں کو سچویریں دکھا رہی ہیں کہ پیاغراج میں کس طریقے سے جو آتی کے ٹیم کے سبتہ کے پرسلسک ہے جی ناندینی جی پواند دیکھیں یہی اُسساہ اور یہی اومنگ ٹیم انڈیا کو کہیں نہ کہیں بہت ہی زیادہ مجبود بناتی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آج چھت مہا پر بھی ہے اور آج ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہے کیا کچھ پرشواسن کی طرف سے بھی نردیش دیے گئے ہیں کیا اور دیکھیں آپ کے پیچھے مہلائیں بھی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی باتچیت کریے آج چھت کا مہا پر بھی ہے اور آج فائنل مقابلہ ہے کس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں جبیرکل ہم باتچیت کریں گے اور چکی یہ مہا پور ہے آج لوگ کا ست اور مہا پر بھی ہے چھت مجھاتا آج بہا پر بھی ہے لوگ بھی بات کریں گے ایسے میں دعاوں کا دور ہے وہ بھی جاری ہے اور آج آئینل کا فائنل مجھ ہے کیا کہیں گے آپ آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے مشاہی ہرام کے اندیا ہوں کہیں گے تصویریں سا ihtیام تکھا رہی ہیں کہ پر جیسے بھی پریاکراج بھی بھی حیث لیے بھی جاری ہے پورا لquila موسیقا 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 تو اس طریقے اس کو پورے میچ کو کس طریقے سے آج وہاں کی آم جنتہ دیکھ رہی ہے سلطانپور کی اگر انڈیا کی جیت حاصل ہوتی لگوہت کتنے دنوں سے جیت حاصل کو لیکن اگر انڈیا پیٹنگ کرتی ہے تو مانگے چلیے کم کم پچا ساکتی مارکن ہوگی دیکھیں ابھی حال میں بیچ میں جو ہے کاشی جیت حاصل کیا تھا فائنل میں کیا امید اکتے ہیں آپ دیکھیں بہت اچھا بیچ ہوگا جیت ہار تو کوئی بھی چیز ہار سکتا ہے بین کھیل ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے جو ہے وہ اس کا ساہوں کا کھیل ہے لیکن بھارت جو ہے وہ بہت یہ آپ مان کی ضروری بھارت کا بیجیسری فکا ہے بھارت سے بولر سے لے کر دیکھوں سے لے کر دیکھیں بھی بہت اچھا پر فارلنس کر رہے ہیں اور روحیس درما اس بار دیکھیں تو کپ لے کر ہی آئیں گے اور وہ اس کے پکا ہے سلطانپور میں کیا کچھ اور کارکرم دیکھ بھی کومل رہے ہیں بلکل آپ دیکھیں بارہ بڑی کے بعد کے جو ہے سو ہے یہ بارہ بڑی کے بعد کے ہی جو بھی پہلے لیسیجن ہوگا وہ کہیں نکل پہ یا چورہوں پہ یا گلیوں میں کوئی نہ کوئی جو میں سے انٹرس ہوگا یا کھلالی ہوگا جو یہاں پر کھلنے والے لوگ ہوں گے وہ تمام سے کی بیواثہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بڑا کائکرم کریں گے کوئی نہ کوئی نہ کھل بھی کھل بھی کھل بھی دکھا سکتا ہے وہ دیکھیں آشیتوس آج چھت مہا پرو ہے انڈیا اور آسٹریلیا کا مہا مقابلہ بھی ہے پرشواسن کی طرف سے کیا کچھ نردیش دیئے گیا ہے اس کو لے کر بھی ہوتا ہے ڈالر چھت کا پرو کا توہار توہار جو ہی وہ بھی جو ہے بیحر بہت خاص مانے جاتا ہے لیکن اگر دیکھا ہے تو بیحر کی برس جو ہے آل اپی میں مانے لگا ہے لیکن جس سے جو ہے یہ یہ چھت کپل کا توہار ہے وہاں بہت ہی اچھے اور دھنزان سمانی جاتا ہے لیکن دارے بھارے بھی کے میک اور چاڑ بھارے بھی کیا آسار چھت پہوزہ کا کائکرم دے گیا ہے کہیں نہ کہیں دیکھا جاتو ٹھولی سی بھیڑ کو جہاں تاوٹے ہوئے وہ میچ میں بھی نگرانی رکھیں گے اور جہاں جیسے وہ ایسی ہے کوئی موبائل پر دیکھتا ہے کوئی لگا کے دیکھتا ہے کوئی پلیفارم پر دیکھتا ہے ہر جگہ پر کوئی نا کوئی بیوصہ والا کے میچ دیکھنے کوسوس کرتا ہے تمام چاندکاری کے لئے بہت بہت دنے واد آپ کا تو ونڈے ورلڈ کب 2023 کا سب سے بڑا بوکابلہ یہ یعنی آج ہے میشبان بھارت اور پانچ بار کے وشو بجیتا آسٹریلیا کے بیچ کھیلا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ میچ دنیا کے سب سے بڑے کرکیٹ میدان احمد آباد کے ناریندر موڈی اسٹیڈیم میں دو پہر دو بجے سے شروع ہوگا اس بڑے مقابلے میں پہلے اور بیچ میں ائر شو سے لے کر دوالیپا کے فرمز کے ساتھ کئی سارے ایوئرنس بھی ہوں گے اور دیش ودیش کی کئی بڑی شخصیت اس دوران اسٹیڈیم میں موجود رہیں گے احمد آباد کے جس ناریندر موڈی اسٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے اس کی درشک چھمتا بھی سوال لاکھ سے زیادہ ہے ایسے میں اس مقابلے کے محل کو شبدوں میں بیاء کر پانا اسمبھو ہی ہے مہین ورلڈ کب 2023 میں بھارت اور آسٹریلیا دونوں ہی ٹیم چیمپئنس کی طرح کھیلی ہیں ٹیم انڈیا نے اپنے سبی دس مقابلے جیتے ہوئے فائنل میں انٹری کی ہے وہیں آسٹریلیا نے شروعاتی دو مقابلے گوانے کے بعد لگتار آٹھ میچ جیتے ہوئے چیمپئن بننے کی اور قدم بڑھایا ہے اور کرکیٹ دنیا میں دونوں ٹیموں کے اچھی خاصی رائیولیری بھی رہی ہے اسے کے ساتھ ہی انڈیا آسٹریلیا کے میچ کو لے کر اب مدرسوں میں دعائیں شروع ہو چکی ہیں مولانا سے لے کر چھوٹے چھوٹے بچے ملک کے لیے دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پراتناؤں کا دور جاری ہے دعاوں کا دور جاری ہے دیش میں الگ محول دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج بھارت کا مہا پروہ چھٹ مہا پروہ بھی ہے تو اس تیوہار کو اور جو کرکیٹ پریمی ہیں ان کے لیے آج بھی ایک تیوہار سے کم نہیں ہے تو دونوں تیوہار کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا جا رہا ہے جان کروڑی ہے بڑکیٹ ہمارا انگیا اٹھائے اور اسی لیے جانی آرامی اہدای کروڑی ہے ہمیں حافظو قرآن لوگوں نے علموں نے بچوں نے استادوں نے موسیقی موسیقی میری پیاری ٹیم انڈیا کے کھلا رہی ہو سب سے پہلے اس ورلڈ کپ کے دوران آپ کے کھیل اور ٹیم ورک کے لیے آپ کو بہت ساری بدھائی آپ نے پورے دیش کو لگتار کشی اور غرب کے پل دیئے ہیں اس ورلڈ کپ فائنل میچ تک کی آپ کی یاترہ میں بہت بڑے سندیش ہے وہ سندیش ایک تا کریم محنت اور سنکلپ کا ہے میں ٹیم انڈیا کے کھلا رہیوں کو ان کے شاندار پردارشن پر بدھائی دینا چاہتی ہوں لکھناؤں سے سمادہ تا کلیم ہمارے ساتھ جو چکے ہیں کلیم کیا کچھ محول دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت رازتھانی لکھناؤں میں دیکھیں پورے دیش میں جشن کا محول ہے دیکھیں نندرین جی جس طریقے سے بات کی جائے ورلڈ کپ کا آخری پڑاو آ چکا ہے اور اس آخری پڑاو کو لے کر کے لوگوں کے بیچ ایک جشن کا محول بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پھر چاہے مندروں کی بات کی جائے اسکولوں کی بات کی جائے یا پھر چوراہوں کی بات کی جائے ہر جگہ چاروں طرف کیول جشن کا محول ہی دیکھ رہا ہے کیونکہ انڈیا اور آسٹیلیا کے بیچ جس طرح سے ورلڈ کپ کا آخری پڑاو ہے اس کو لے کر جو بھارت کی جیت کا جشن ہے وہ ایک الگ ہی روپ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ جس طریقے سے اگر بات کی جائے نندرین جی کہ سال 2003 میں آسٹیلیا اور انڈیا آم نے سامنے آئی تھی لیکن اس دوران انڈیا کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن سال 2023 کی بات کی جائے تو ابھی تک جو بھی میچ ہوئے ہیں ان سبھی میچوں کو جیتے ہوئے انڈیا فائنل تک پہنچی ہے اور اسی فائنل کو لے کر کے اگر باتچیت کی جائے پھر چاہے گینباس سمی کی سوریا کی یا پھر روحیت کی کیونکہ یہ جو ایسے پلیئر ہیں جو لگاتار گراؤن پر رہے کر کے ایک اچھی اچھا پرتسن دکھا رہے تھے اور اس کے بعد جب ایک بار پھر سے آسٹریلیا اور انڈیا آم نے سامنے آئی ہے میچ جو فائنل ہے وہ ان دونوں کے بیچے تو کافی جشن کا محول ہے کیونکہ اس میچ کو 2003 کی ترج پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ 2003 میں جس طریقے سے انڈیا کو سکھا سکھانی پڑی تھی لیکن جو سال 2003 سے اس میں انڈیا کی جیت کو لے کر کے لگاتار جشن کا محول ہے اس کو لے کر کے اگر باتشید کی جائے صبح صحیح جس طرح سے آج رویوار کوئی سکولوں میں چھٹی ہوتی ہے لیکن کئی سکولوں میں یہ دیکھا گیا کہ آج صبح صحیح بچے وہاں پر پہنچ گئے تیچر بھی پہنچ گئے چہرے پر پورا ترنگا بنا کر کے لگاتار جشن کے جشن کے میں ڈوبے ہوئے لگاتار ناجکانے ہو رہے ہیں انڈیا انڈیا چاروں طرف کے وال انڈیا کا نام گونج رہا ہے پھر چاہے بات کی جائے مندروں کی تو مندروں میں بھی لگاتار مہیگ کی بات کی جاری مہیگ ہو رہا ہے پوجہ پاٹ ہو رہی ہے گھروں میں لوگ انڈیا کی جیت کے لیے پوجہ پاٹ کرتے ہوئے نجر آ رہے ہیں فیلحال آج رویوار جرور ہے رویوار کو لے کر کے اگر جشن کی بات کی جائے تو جشن کے دوران آج جس طرح سے مائچ ہوگا احمد آباد کے نریند موڈی اسٹیڈیم میں تو اس کو لے کر کے جو آج لائف پرسارڑ کے اگر بات کی جائے تو زیادہ تر سنیما حالوں میں میچ کو لائف پرسارڑ کیا جا رہا ہے اور فیلحال اس کا لطف اٹھانے کے لیے لوگ بھی بھاری سنگیاں میں پہنچ رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے اب جو میچ ہے میچ کا جو آخری پڑاؤ ہے اس پڑاؤ کو لے کر کے لوگوں کے بیچ جو جسن کا محول ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیم ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور دونوں کے بیچ ایک کڑاکی کی ٹکر بھی دیکھنے کو ملے گی کیونکہ جس طرح سے دونوں ہی بلے باز دونوں طرف کی ٹیموں کے بلے باز اور گیند باز لگاتار جو اپنا پردسان اچھا کرتے ہوئے لگاتار پہنچ رہا ہے اس سے پہلے اگر بات چیت کی جائے ورلڈ کپ سے پہلے کی جو انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ میچ ہوا تھا اس میں تو ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی تھی اور اس کے آدھار پر اگر جس طریقے سے لوگوں کے بیچ ایک جسن کی بات کی جارہی ہے تو اس میں ساتھ اور سے کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ بھی ٹیم انڈیا ہی لے کے آئے گی کیونکہ جو پرانی تصویروں کی بات کریں دو جاتین کے بات سے تو لوگ کئی ورلڈ کپ انڈیا کے جھولی میں آ چکے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بھی جرور کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے اب سال دو یا تیز کا جو ورلڈ کپ فائنل ہے وہ بھی انڈیا کی جھولی میں ہی آئے گا کلیم دیکھیں بہت سارے ستارے جو ہیں وہاں پر آج احمد آباد میں پہنچ چکے ہیں سچن تیندولکر اور تمام ستارے آج وہاں پر موجود رہیں گے جاہر سے بات ہے کیونکہ یہ ایک بڑا میچ ہے اور ورلڈ کپ انڈیا میں ہو رہا ہے تو انڈیا میں جس طرح سے ورلڈ کپ میچ ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کے بھی کافی لوگوں کے بیچ جسٹ کی جو بات کی جائے وہ ہے دوسری چیز جو بات کی جائے جو ستاروں کی بات کی جائے راجنیتاؤں کی بات کی جائے یا پھر فلم ستاروں کی بات کی جائے وہ بھی اسٹیڈیم پہنچ رہا ہے اس میچ کا لطف اٹھانے کے لیے تو جاہر سے بات ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ جس طرح سے انڈیا میں ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کے بھی لوگوں میں ایک جسٹ کا محول ہے اس کے ساتھ ہی نیتا ابھی نیتا سب ہی وہاں پر پہنچ کر کے اس میچ کا لطف اٹھانا چاہ رہے ہیں اور جس طریقے سے انڈیا کی جسٹ کی بات کی جائے تو جسٹ کا محول بیتی رات سے ہی لگتا لوگوں کے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ آتیس باجی بھی کئی جگہ دیکھنے کو ملی کہ انڈیا جیت کو لے کر کے کیونکہ کل کے اگر ہم بات کریں تو کل بھی کئی گراؤنڈ جیرو پر جب پہنچ کر کے لوگوں سے اس ماملے پر جب باتشیت کی گئی تو سب ہی کا ایک ہی کہنا کہ جیت انڈیا کے ہاتھ آئے گی اور چاروں طرف کیول ایک ہی گونج نہ جا رہا ہی ٹیم انڈیا 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 تو جاہر سے بات ہے جس طرح سے جو ابھی لگتار میچ جیتے ہوئے لگتار انڈیا آ رہی ہے تو اس کو لے کر کے بھی صافتہ اور سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیم انڈیا ہی کی جھولی میں جو ورلڈ کپ ہے یہ ورلڈ کپ انڈیا کے ہاتھ جائے گا کیونکہ آسٹلیا اس سے پہلے انڈیا کا میچ ہوا تھا اس میں آسٹلیا کو سکھت کھانی پڑی تھی تو اسی کی ترج پر اگر ہم بات کریں تو جاہر سے بات ہے یہ کڑاکے کی ٹکر ہے اسٹریڈیم میں آج ورلڈ کپ کا مہا مقابلہ ہونے جا رہا ہے دو پہر دو بجے سے یہ مہا مقابلہ شروع ہوگا ٹیم انڈیا vs آسٹلیا آج مہا مقابلہ ہے پورے دیش میں دیکھیں جشن کا محول ہے ٹیم انڈیا کو لے کر چیئر کیا جا رہا ہے ہر طرف صرف ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا ہی سنائی دے رہی ہے مندروں میں پوجہ ارچنا ہو رہی ہے آرتی کی جا رہی ہے اور مسجدوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے ٹیم انڈیا کو جیت دلانے کے لیے سمداتا راجن میرٹ سے جھو چکے ہیں راجن کیا کچھ محول دکھائی دے رہا ہے میرٹ میں اس وقت کیوں کی دیکھیں پورے دیش میں جشن کا محول ہے اور ٹیم انڈیا ہی ایک شور سنائی دے رہا ہے ہر طرف آپ بلکل مندری دیکھیں میرٹ کے ہمیں ایک سٹریم میں ہیں اور یہاں پر بھی میچ ہو رہا ہے سبھی لوگ بہت صحیح دیکھ رہے ہیں اور خاص طور سے دو بچے جو میچ شروع ہونے والا ہے اس کو لے کر کافی لوگ جشنی بھی منا رہے ہیں اور میرٹ سے جو الگ الگ تصویریں نگل کر آئی تھی وہ یہاں سے پوچھا پارٹ کو لے کر بھی نگل کر آئی تھی کیونکہ لوگ انڈیا کی دیت کی خوشیت میں جشنی بھی منا رہے ہیں اور منو کام نے بھی کر رہے ہیں پر خلاڑی آبارا ساتھ میں موجود ہے ان سے باشت کلے جیتے کیا دانا آپ لوگ انڈر کی چاہتے ہیں آج میں چونے والا ہے انڈیا اور شورٹ 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 انڈیا کو پہلے پیسٹو کلچ اور میری بھی شہ کی انڈیا آج میچ گیتے اور اس لئے ورڈ کب 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 لے لینا ہے اور پیسٹو کلچ کسے پسند کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے کبھم کبھم کیا کہنا چاہتے ہیں دو بجے میچ ہے لب تک پورا ٹونہ بہن کے لئے اور میت کر رہے ہیں کہ آج بھی حسے کھیلیں گے موسیم ڈیسنیری وہ موسیم ڈیسنیری موسیم موسیم اور پل ملا کے ایک گیارے لوگوں نے پورا اپورٹ دکھایا ہے باقی باروے لوگ ہم ہیں از اینڈیا امید کر رہے کہ آج بھی اچھا مچ ہوگا اور جیتے گا جیتنے کے بعد چلیبریشن تونے والے ہیں پٹا کے پھوچھنے والے دیوالی ہالے کی ضرور ابھی ختم ہوئی ہے لیکن آج کے میں جیتنے کے بعد ایکچول دیوالی ہونے والی ہے بلکل دیکھیں خلاڑیوں کا یہاں کیا اور خلاڑیوں سے باتکٹ کر دیتے ہیں جس مہ لگا رکھا ہے مہت کے اندرے ہیں تو بجے کے کیا تو سیاریا کر رکھی ہے سیاریا ہمارے سے سب سے کھر سکر لگی چکی ہیں سب سارے پوریٹیوں میں ہم ہم ساتھے مہت دیکھنے والے ہیں باقی بارہ سال بعد انڈیا میں ہو رہا ہے ہم چاہتے کہ دوبارہ سے انڈیا میں ورلکپ آجے ہیں واج انڈیا چا کرنے والے ہیں کمال کمال ابتک کرتی آئی ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی آج کے میں میں بھی بھی ٹکر کی رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں میچ دیکھ رہا ہے آپ گراؤن میں ہو رہا ہے تو دو مجھے میچ دیکھنے کی کی ترقصت ہیار ہے بلکل ہم نے بھی سپین لگایا ہے سپین سے اسٹا فرنا رہی ہے بہت مزا ہے اٹھا ٹیم انڈیا اور اسٹیلیا کے چکے چھوڑا دے گیا بلکل بلکل ہم نے ہم دیکھنے پر ہنڈ پر سپنے چھوڑا ہی گی موسیقی 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 ہے اور کتنی جورو سے وہ ٹیم انڈیا کے لیے چیئر کر رہی ہے کہ آج ٹیم انڈیا ہر جگہ بس ایک ہی شور سنائی دے رہا ہے احمد آباد کے کرکٹ اسٹریڈیم میں آج مہا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ٹیم انڈیا ورسج ٹیم آسٹریلیا مہا مقابلے کو دیکھنے کے لیے پوری دیش کینے گاہیں دو پہر دو بجے سے ایک ہی جگہ ٹکی رہیں گی وہ ہے احمد آباد کے نریندر موڈی کرکٹ اسٹریڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ اسٹریڈیم میں اس کے پہلے بہت سارے ایبنٹس کیے جائیں گے تمام فلمی ستارے راجلتیق ستارے چاہے وہ کرکٹ جگہ کے ہو وہاں پر دھیرے دھیرے لوگ پہنچ رہے ہیں اور اگر ہم آم چندہ کی بات کرے تو چھوٹے سے بڑے جو بچے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو سب لوگ آج اپنی ملک کی جیت کے لیے دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہم نے آپ کو الگ الگ تصویریں بھی دکھائی ہے تو آج ورلڈ کپ کا فائنل کا مہا مقابلہ ہے جس کو لے کر پوری جو ٹیم انڈیا ہے اس کی جیت کے لیے ابھی سے اگریم بدھائیاں ملنے شروع ہو گئی ہیں لوگ دعائی کر رہے ہیں پراتھنائی کر رہے ہیں تو اب یہ کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ دیکھتی رہیے پرائیم ٹی وی